ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدہ کرنے والے موڈی جی نے نو سالوں میں اب تک اٹھارہ کرو نوجوانوں کے خواب چکنا چور کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری محکموں میں تیس لاکھ اہدر خالی ہیں لیکن آج صرف اکتر ہزار تقرری نامہ تقسیم کرنے کا ایونٹ جاری کیا گیا ہے کانگریس پارٹی نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا موتوڑ جواب دے گی کانگریس پارٹی کے رہنما اور وائناد کے سابق رکنے پارلیمان راہول گاندی اکتیس مائی کو دس دن کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں ذرائع نے منگل کو اتطلاع دیا ہے ذرائع نے بتایا کہ چار جون کو راہول گاندی نیورک کے میڈنسن اسکولر گارڈن میں تقریباً پانچ ہزار این آر آئیس کی ریلی میں شرکت کریں گے سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملقات کریں گے ہریانہ اسکول ایڈوکیشن بورٹ کے فروری مارچ دوہزار تیس میں منعقدہ سانوی ریگولر امتحان کا نتیجہ پینسٹھ اشاریہ تیہتر فیصد راز خود پڑھائی کر کے امتحان دینے والوں کا نتیجہ باون اشاریہ تیرہ فیصد رہا بورٹ کے ترجمان نے منگل کو اتطلاع دی ترجمان نے بتایا کہ اس امتحان میں صرف ایک سٹھ اشاریہ اکتالیس فیصد طلبہ ہی کامیاب ہوئے ہیں جبکہ تالیبات کی شرح کامیابی نتر اشاریہ اکسٹھ فیصد رہی اس طرح لڑکیوں نے لڑکوں کے مقابلے میں آٹھ اشاریہ چالیس فیصد زیادہ پاس فیصد درج کر کے بہتر ہی حاصل کی سپرنگ کورٹ نے منگل کو مہراشتر کے سابق وزی نوا ملک کی منی لاننگ کیس میں زمانت کی درخواست پر فوری سماعت کر کے درخواست مسترد کر دی کیس کی سماعت جلائی کی دوسری ہفتے میں ہوگی بیہار جیڈیو کے ریاستی صدر غمیش پال کشوہا نے ریادی صفحہ رکھ نے ششل کمار موڈی پر جوابی حملہ کیا اور کہا کہ کرناٹک اسمبل انتخابات میں بی جی پی کی شکست نے ششل کمار موڈی جی کو گہرہ صدمہ پہنچایا ہے اور اسی وجہ سے وہ مایوسی میں مسلسل الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اتر پردیش کے زلہ گونڈا نگر کوتوالی علاقے میں ایک زمین کے معاملے میں ملزم وکیل کی پولیس حیاثت میں موت کے بعد دروغہ سمیت تین پولیس اہلکاروں کو منگل کے روز موطل کر جا گیا وہی اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے سری نگر میں ہونے والے جی ٹوئنٹی موالک کے میٹنگ میں مدنظر رکھتے ہوئے جمہو کشمی میں بالعموم اور سری نگر میں بالخصوص زبردست حفاظتی انتظامات کے گئے ہیں سری نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اضافی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے جبکہ شہر بھر میں قرائداروں کی بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے ڈیلی میٹرو کے ایک سپروائزر نے اپنے بیوی اور دو بچوں پر چاکو سے حملہ کرنے کے بعد خود کشی کر لی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہے اور تھانہ شاہدرہ کے علاقے میں جوتی کالونی میں ایک گھر سے سپروائزر اس کی بیوی اور چھ سالہ بیٹی کی لاشیں بنا مت کی اس نے ہسپتال میں داخل کر آ گیا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت میں قلیتوں کو حدف بنائے جانے والے حملوں گھروں کو منحدم کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کو دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے حالت پر اپنی دوہزار بائیس کی سلانے بھی رپورٹ جارے کی رپورٹ میں بھارت کے کئی ریاستوں میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ذریعے تشدد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے رپورٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلکن نے جاری کی ہے اس میں اقلیتوں کے خلاف حملے اور نسل کشی کے مطالبے بھی شامل ہیں پاکستان کے صبح خبر پختوخہ میں دو حریف گروپوں کے دنمیان فائلنگ میں سولہ افراد ہلاک ہو گئے پولیس نے بتایا کہ واقعی دو قبائلی گروپوں کے درمیان دیرینہ تنازوں کے وجہ سے پیش آیا ناظرین آج کے خبرناموں میں اتنا ہی مزید خبروں تذیروں تفسروں کے لیے جوئے رہیے فکر اندرد اوفیشیل سے پھر ملاقات ہوگی شکریہ